عجت ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعلیٰ ابائے ہی آمین تساکھ رہی ہے فی حاضح ساعت وفی کل سا ولین وحافظا وقائدا وناسرم ودلیلا وائن ان حتات اس کے نہو ارزکتو ان وطمتعہو فیہا طویلہ یاروکہ محمد وعال محمد سلح علیہ محمد وعال محمد مالک میرے عزت والی ویدی اصفی اذا آپ قبول فرما جتنے مداخان پڑھ گئے ان پرسن تمام دی حاضری شرف قبولیت فرما مریضن سید یا فرما جیڑے بیچارے اتنے مریض ہیں جو آمین دی طاقت ہی نہیں انہوں جلدی شیحت اطاف اس مشکل دورت مومنین دے عقیدہ ولایت کی حفاظت فرما وارث ولایت امام منتقم دزہور فرما سلح علیہ محمد وعال محمد بلند سلوان پڑھو میرے خیال زیادہ بلند نہیں پڑی کوشش کرو باباد بلند روزر فرما اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن ندہیم بلند سلوان یوم ندہو کلہ ناسم بی امام محمد صلوان مالک جنابتی عبادت قبول فرما ہے وقت محدود ہے اور ذکر لا محدود ہے میں ایک آیت پڑھئیے تے جیندیاں بندیاں بہستے پڑھئی تو جہاں مہربان نہیں کرسو بھائی کیونکہ میں مولوی ہاں میں خیال ہے لفظِ علی دی تو انہوں عظمت تپتہ ہونا چاہیدہ ہے کہ اللہ دے کائنات دے امام میں صرف تیرا امام میں جن دے ناندہ سواب سولہ ہزار ختم قرآن میں جلدی نال بھائی آیت جیندیاں بندیاں بہستے میں پڑھئیے کہ تے مجلس پہلی یہ میں ذاکر آج نہیں پہ بڑھنا تیرے روت ہی گھدا پہ پیش کرنا تے مومن دے روت ہی گھدا نہ بھی دامن نہ دبتے نہ گوشتے سادقی آل محمد فرمیدہ ہے جب مومن دے روت ہی گھدا میرے ڈالی علی دی درجات بلندوں میں جس میں رہا ہے اب بھائی لفظ علی اوچہ جاؤں آرہا ہے آیت آیت میں گزارش کیتی ہے میری ساری برادری بیٹھن جو میں جیندیاں واسطے پڑے آئے میں جھانگدہ بننا درجات بلندوں میں میرے استاد موظم علم مفادل حسن الوی شہید اصلا توڑے روت ہی گزار رکھنے بات سادقی لوں کل خانی تے پرچی رکھ دے مولوی تے کول بھائیہ میرے الپاسے بے اے یاسین دا سواب یاسین دا سواب بھائی توجہ میرے پاس رہ بھائیہ سورہ مضمل دا سواب کیلے دا سواب سیمان او دا سواب اس حارہ اپیرنو بخشو جاؤ ممبر علی محمد دیکھنا پیدا جملائے قرآن صرف اپیر بخشو مدوستے نہیں قرآن زندہ بندیانو علی دی بیرادہ تمہیں بھائی جلسے دی مجلسے صرف حاضری دی مجلسے ہر بندیانو علی بھائچی نہیں سکتا میں ترجمہ کرنا تمہید کرنا مولوی غریب دی مجبور ہی ہوں دی میرے بیرادران واسطے آسان شہر کسیدہ تا پڑیا دو بانچے پڑے انہاں دا کام ہو گیا آسان تیرے روزی گیدا پہ پیش کرنا ہر بندیان آدھی پاچے نہیں سکتا تھڑیا بول سے میرے ڈال میری فرانٹ آدھی سفار گیا آپڑے کاروں دا کہے نو پورا کھانی پچے دا خوابے دا میدہ خراب ہم دا مٹھی بیوے دا شوکر ہم دی انڈا کھاوے دا بلان ہم دا گوٹ کرتے دا بوشت کھاوے تک کولیسکول بندہ ہے جوہے کتنے نو گھیرانی پچدا انہیں کتنے دے بچے نوالی دی میرا ہے ترجمہ سنونا بھائی ترجمہ اس دن کو یاد کرو جب تمہیں بلایا جائے گا امام کے ساتھ اپنے وقت امام دی اپاک پہ کرنا تھوڑا دیا ساتھ دیا سوچے یار اس دن کو یاد کرو جب تمہیں بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ میں سواریاں پوریاں میں کر دا رہوں مربانی کرسو چار منٹ تمہیں ہور پڑھنا اس دن کو یاد کرو جب تمہیں بلایا جائے گا امام کے ساتھ میرے امام دی امیت کتنی ہے اے بورے آلے دے چمی دے ڈیو دا ڈہو سی اور بولو جا یاد تکیزے چھوٹے سا ڈاب تھے وہ نہیں رک دی کوئی روک لوے دا بندے آ دن بڑا بڑا بندہ ہے تے جہن دے واسطے ریل گڑی روکے ان دے نالو بڑا بندہ جہن دے واسطے جہاز روکے ان دے نالو بڑا تے جہن دے واسطے قیامت روکے شاباش شاباش بھائی وہ بھی بلے آ میرے نار خدا جاندے جہن دے واسطے قیامت روکے اور بہتر فرگے دا امام نے اسی یادہ بار ہوئے نارا ناوے مرندے پہ یاد دوگل نہور بھائی بس امام کے ساتھ بلائے جائے گا امام دی قوالٹی کے ہے قرآن آخری بات ہے امام جو منن ہے اللہ کیا امام کے ساتھ بلائے جائے گا بندے امام بڑامن لگ گئے تے جیڑے بندے بڑامن انہوں نے فرق ہوندہ ہے جیڑے بندے بڑامن انہوں نے فرق ہوندہ ہے انہوں نے فرق ہوندہ ہے میرے بعد اہلیل میرے بھائی بیٹھیں جیڑے بندے بڑامن انہوں نے ہاتھ ایک جیسے نہیں فتوہ ایک جیسا نہیں جنہوں اللہ بناوے جتے ہاتھ آلینا سادے تھے ابے جتے ہاتھ آلی سادے تھے انزام ہوندہ ہے ممبر تو میرے ہاتھ تھے اتنا ہی کافی ہے یار تو ایٹی گرمی ہے بولنا ودھان دا بندہ کس دوئے دو کنال زمین ہوئے تے بندہ دس مربع اے ودھان منے اٹھ سو تنخواہ ہوئے تے بندہ آکھے دو لکھ روپے یہ کماننا اے ہے بدھان من اور میں مریض اکیتے تھے مریض بندے انہیں مخاطب نہیں علیہ الولی اللہ پڑھن والا انہیں مخاطبہ اس حلی نمائن کے بتا سکنا جنہی کلیش بدون ہوئے جنہی سہرہ رسول ہوئے بہا بی تنکھے ہم نے نہیں جنہ بخاری صاحب کا سیدہ قرآن ہوئے انہیں چرکن ناٹ بھی چیند فطرہ تبدیل نہیں ہندی بچہ بخاری دکھار جمعے بخاری دکھار جمعے جنہی دکھار جمعے جنہی دکھار جمعے اچھے کتابہ تیریا چار کتابہ شیعتیا علی ملا دکھر پیدا نہیں ہویا غان جنہی دکھار نہیں علیہ الہ دکھار رہے اللہ کی جناب تم بتاؤ علی کے فضال شریف ہانتے اجڑ گئے میں کے آنکھ ہے شریف ہانتے اجڑ گئے اجڑے ان جو کبرنا کبرنا کتنا تھوڑا پڑے ہمیں کتنا ہی حصہ ہی مظلوم دی وقالت کی تھی آنکھ نہ سوکھائے ترائے سال پہلے کرونا دی مرض گزریے بندے امریکہ مردے انفخر باس کبر وطن تے بندے ہم پلاٹ ویچ کے میت منگوائے حسرت کری آئی کبران نہ پھٹے نہ پورے پاکستان دا مجمع انجلوٹی آئی مسلمان کلمہ پڑ کے بطول دا بیڑھا بابے دا روزہ سامنے دی دی کبر بھوکتے شوہر نجاف خطر کر بلا تے دیاں شاہر بلاو بسم اللہ میں بسم اللہ صرف دو منٹ مہور پڑھنا اتنا ہی میرا حصہ آئی اور خدا جاندے مجلس کہن دی یہ حسین دی جڑے چاندے چوبے حسین دی مجلسے میری ہکل دھا جواب دیو تصور باس میرا بھیر جی کریں بسم اللہ کریں میں بسم اللہ کریں پتر کربلا تے دیاں شام اے ممبرتے میرا ہاتھ تھے تیرہ دفعہ دا میں زوارا خدا دی قسم جڑے بزارے جسم پترہ نال نہیں نہ ٹوڑ سکے امیر نہ بن امیر نہ بن دو منٹ دم امیر کرنا ہے میرے سوال دا جواب دیو بندے زمیدار بیٹھے ہو اللہ مومنین نو عزت عظمت قائم رکھے بندے جیداد دا بنین دن باہر چلے وین دن بچے مزدوریاں منتہ کر دن میرے سید دیگا اللہ جواب دیو اے بندے زمینہ کیوں لین دن نسلہ آباد کرن باستے یہ میں کہا لے بابا تھاڑا جا بول چاہے پرانا جیہ وینے پیر تصفر شاہ صاحب انا دے دادا دے اللہ درجات بلند کرے تقریبا پونے دو سو سال پرانا وینے جیڑا پڑ کے میں ممبر بھائی ہیں دے حوالے پہ کرنا ہر کوئی زمینہ لین دا ہے بس سن واسطے بڑا میر بندہ ہے جیڑا بندہ سن دائی بیٹھے دہائے میں ہی کرے ہر کوئی زمینہ آلا پیاں لوگ زمین خرید کریں دے جائیداد بڑا وڑ کی تے اے حسین زمین خرید کی دی اکبر دفعہ میں بسم اللہ کروں جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا لوگ زمین خرید کریں دے جائیداد بڑا وڑ کی تے حسین زمین خرید کی دی اکبر دفعہ دو محرم حسین لکافلہ آخری حکمین زمین کربلا تو لنگے گھوڑے دے قدم آپ پہ رکھیں سیدہ دا پاس میں نے لگنا ہے جوہا جائے جتے میں سجدہ دے اوڑا ہے گھنٹے دا مسائے میں ٹیٹ منٹے مکاوڑا ہے جوہا جائے جتے میں سجدہ دے اوڑا ہے غازی بکھ مٹی دا پھرا ہے حسین جے بے چوئے ایک شیشی کٹی ہے جدہ مٹیاں دا رنگ رہایا ہے حسین دا ماما کھول دیا ہے سیدہ گلا خیمیں یا جائے جتے میں اکبر کو سہرہ پا تیرہا پڑا میداز آخری وین خیمیں لگ پتہ کر زمین کہیں دی غازی گھوڑے تے چڑھے ڈیڑھ کلومیٹر تے بنوے سدھی بستی مضمون ترے بچیاں نوی یاد پوچھے کربلا دے ٹکڑا کہیں بندیاں کے سامنے حویلی وٹایا خوب اور اپنے بھوڑے سرداریں دوہا کھڑکا ایسے اندروں آگا دے یہ کاؤڑے کیوں ہیں سیدہ دے بہرات دنی لگریت سے گونیا یا بانشا اوالا دا کلانی یودیا بھیلینا